سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل گیتہ مسالہ فوڈ میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے تیسٹی اور گرمیوں میں کھایا جانے والا فروٹ کسٹڈ اسے آپ بہت ہی جلدی اور آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل گیتہ مسالہ فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لے چلیے ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کڑھائی میں آدھا لیٹر دودھ ڈالیں گے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو جب تک دودھ پک رہا ہے ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی اور تو اس کے لئے ہمیں ایک کٹوری لیں گے اس میں دو بڑے جمچ کسٹڈ پاورڈر کے ڈالیں گے اور تھوڑا سا دودھ اور اب کسٹڈ پاورڈر کو دودھ میں گھولیں گے تو کسٹڈ کو دودھ میں گھولنے کے بعد جو ہم نے گیس پہ دودھ پکنے کے لئے چڑھایا تھا وہ بھی پک کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی اور اسے دودھ میں ملا لیں گے اب دودھ کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں کسٹڈ ایٹ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم دودھ میں گھولا ہوا کسٹڈ کسٹڈ کو ہم دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے اس طرح سے چلاتے رہیں گے تو تھوڑی دیر پکنے کے بعد کسٹڈ بن کے ہو چکا ہے تیار تو دیکھئے کسٹڈ ہمیں اتنا ہی تھک رکھنا ہے اور اس کی تھکنس آپ کو چمچ پہ لگے ہوئے کسٹڈ سے پتہ تو لگی رہی ہوگی تو کچھ دیر کسٹڈ کو تھڈا کرنے کے بعد اب اسے نکالیں گے ایک بول میں اب اس میں سبھی فروٹس کو مکس کریں گے سب سے پہلے کیلا پھر سیب اور لاسٹ میں انگور سبھی فروٹس کو ڈالنے کے بعد کسٹڈ میں اچھے سے مکس کریں گے اور آپ چاہے تو کوئی بھی سیزنل فروٹ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو تو فروٹ اور کسٹڈ کو اچھے سے ملانے کے بعد اب اسے دو گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چینل پہ نئے ہیں تو گیتہ مسالہ فوٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی اور نئی اور انٹرسٹنگ ریسیپیز کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے capital ملتے لیے ایسی اور سوبر جسے ہم ہم موسیقا